جائپور میں ایک ہی پریوار کے بانچ لوگوں کی زندہ جلنے سے موت ہو گئے پرجنوں نے ایک چتہ پر پانچو شہو کا انتن سنسکار کیا کپ کپاتے ہاتھوں سے پتہ نے بیٹی بہو کے ساتھ اوتے پوتھیوں کا انتن سنسکار کیا پرجنوں کو پلے سادکاریوں نے دھانس بتایا ایڈیشنل کمیشنر کومن راشتر دیپ نے بتایا کہ وشو کرما علاقے میں روڈ نمبر سترہ تدیوگ بیہار کالونی میں گرووار کوہی آگ جنی میں بیہار کے متحاری نواسی راجیش یادو پتنی روبی بیٹی ایشو یادو خوشمانی اور بیٹے دلخوش کی موت ہو گئے پریوار کے پانچو سدسیوں کی موت کی سوچنا ملنے کے بعد گاؤں سے روانہ ہوئے راجیش کے بتاو سونے لال یادو اور ماں پرمیلہ چوبیس گھنٹی کی آترا کر کے شکروار صبح نو بجے جائپور پہنچے جہاں پر آنے کے بعد پولیس دونوں کو کامٹ یا اسپتال لے کر گئی جہاں پر بیٹے بہو اور پوتے پوتیوں کی شب دیکھتے ہی آکھیں بھر آئی اس دوران وہاں موجود بھی کی آئی ایسے چور اگجین راجیش اور کمار یادو انہیں سنبھالتے ہوئے دھوٹ لے گئے اس کے بعد انہیں پولیس کربیوں نے سنبھالتے رکھا پوس مارچم ہونے کے بعد سبھی شبوں کو ویدیار دھر نگر موکش دھام لے جائے گیا جہاں پر پولیس نے پہلے انتم سنسکار کی ویوستہ کر رکھی تھی موکش دھام میں راجیش کے پتہ سونے لال نے کپ کباتے ہاتھوں سے سبھی کو مکھاگنی دی ایک چتہ پر ہی پانچوں سدسیوں کا انتم سنسکار کر دیا گیا